اب میں اس پروریام کے مہمان خصوصی اور اپنی جماعت کے بزرگ شخصیت جو کی کسی سے متاجع تعرف نہیں میری مراد فضلت الشیخ احسن جمیل مدنی حفظ اللہ امیر زلی جمعیت علیہ حدیث بنارس سے میں موصوب سے بسدہ احترام گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے ناسحانہ کلمات سے ہم طلبہ اساتذہ اور منتظمین مدرسہ کو اپنی ناسحانہ کلمات سے مستفید فرمائے تیری آمد سے ہر شئے تیری آمد سے ہر شئے چمکدار لگے ہیں یہ بز یہ محفل گلے گلزار لگے ہیں مائک پر فضلت الشیخ احسن جمیل مدنی حفظ اللہ امیر زلی جمعیت علیہ حدیث بنارس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم خوب سے چیز ورش hoy ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلما محترم صدر اجلاس جمعیت شبان المسلمین کہ ڈائریکٹر اسٹیج پر جلوہ فروض محترم علماء کرام معجز سامعین ذمہ داران جمعیت شبان مسلمین بزرگان دین و ملت نوجوان احباب اور اللہ کے کلام کا حب کرنے والے ہمارے شعبِ تحفیز کے طلبہ اسلامی ماں اور بہنہو حقیقت میں اس پروگرام میں میری حاضری خود میرے لئے سعادت جس عنوان سے یہ پروگرام موصوم ہے وہ اتنا بڑا اور اتنا اہم عنوان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی حاضری اس میں ایک بہت بڑی نیکی اور ایک بہت بڑی سعادت اور قابلِ مبارک باد ہیں جمعیت کے ذمہ داران اور خاص طور پر اس کے روحِ روان موانا و محمد جنید شیخ فضلت الشیخ محمد جنید مکی حفظ اللہ جن کی کوششوں سے تعلیم کا یہ قافلہ آگے پڑھ رہا ہے حقیقت میں آپ کی جو کوششیں ہیں تعلیمی اور رفاہی میدان میں اس کے بارے میں سنتے تو رکھتے ہیں لیکن تفصیلات اتنی نہیں معلوم اور اسی لئے خود آپ نے سنا کسی شعبِ تحفیز کے تعلق سے بھی اتنی جان کرنی تھے اور سن کر حقیقت میں بہت زیادہ خوشی ہوئی اور اس حاضری کو ہم نے اپنے لئے اور زیادہ سعادت کا ذریعہ سمجھا کتنے سالوں سے اس سلسلہ چل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال ایک اچھی تعداد کہنی چاہیے حفظ اکرام کی تیار ہو رہی ہے اور آج بھی ہم اپنے انہی نونحال یا بچوں یا ایک طلبہ کوئی نعام دینے ان کی حمت افضائی کرنے ان کو معاشرے کے لئے پیش کرنے کی خاطر یہاں اکٹھا ہوئے میرے بھائیو قرآن کے تیئے ہماری کیا ذمہ داری ہے اس پر کچھ زیادہ گفتو کرنے کی دروت نہیں ہے آپ نے ابھی ایک مختصر لیکن جامعہ انداز میں تقریب سنی بھی اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد دنی ایک جلسے کا بھی نقاد ہے مختصرن سے بھی اتنا ہم کو جان لینا چاہیے کہ جہاں تعلیم کی ہمارے دین میں اہمیت ہے عام طور پر ہمارے عام یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ تعلیم دینی اور دنیاوی ہے میرے بھائیو اس سے بھی ایک بہت غلط نقطہ نظر جاتا ہے ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی بنیاد اس کا دین ہے اگر دین کی تعلیم چھوڑ دی جائے تو جتنا بڑا بھی انجینئر اور ڈاکٹر تیار ہو بیکار بیکار ہے اس کا دین کے دینی اعتبار سے اس کا کوئی وزن نہیں ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے حقیقت میں اپنی دینی ذمہ داری کو اپنے پیشے کے اعتبار سے سمجھ ہی نہیں پائے گا اور اسی لیے دین کی تعلیم جسے میں شرعی علم کہتا ہوں ہمارے ہاتھ تعلیم اسلام کے نقطے اسلامی نقطے اسلام سے تعلیم دینی اور دنیا بھی نہیں ہے اسلامی نقطے سے تعلیم شرعی اور غیر شریع شرعی علوم الگ ہیں جنہیں کتاب سنت کا علم کہا جاتا ہے اور غیر شرعی علوم وہ ہیں جن کا برائے راست کتاب سنت سے تعلق نہیں مثلا انجینئرنگ ڈاکٹری اور سائنس اور جغرافیہ اور سب جتنے دوسرے علوم ہیں ان کو غیر شریع علوم کہتے ہیں دنیا بھی علوم میں نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ اگر ان علوم کو حاصل کر کے دین کی خدمت کی آتی ہے تو بھی اس سے بھی حقیقت میں دین کی خدمت ہوتی ہے اس سے بھی دین کی خدمت ہوتی ہے کتاب سنت کا جو علم ہے اسے شرعی علم کہتے ہیں کتاب سنت کا جو علم ہے اسے شرعی علم کہتے ہیں اور اس شرعی علم کی میرے بھائیو جو اہمیت ہے وہ آج ہمارے درمیان سے ہمارے معاشر ہم مسلمان درمیان سے کافی کم ہو چکی ہے اسی لیے ہم دینی مدارس کی بھی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں میرے بھائیو دینی مدارس حقیقت میں دینی مدارس ہمارے دینی قلعے ہیں ہمارے دینی مدارس یہ ہمارے دینی قلعے ہیں اگر یہ دینی مدارس ہمارے یہاں سے ختم ہو جائیں تو دین کو باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا ہمارے دینی مدارس دین کے قلعے ہیں اگر ان کو بند کر دیا جائیں تو دین کا وجود مشکل ہو جائے گا اور آج پوری دنیا میں اسلام و خالب جو تحریک چلتی ہیں جہاں سے بھی چلتی ہے اصل مقصد دینی تعلیم مسلمان کے اندر سے اس لئے کہ اگر ان کے ہاتھ سے قرآن اور ان کی دینی تعلیم چھن لی جائے مسلمان مسلمان رہے اپنا نام مسلمان رکھے اور مسلمانوں کی طرح اپنی زندگی گزارے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسی لئے وہ لوگ جو شرک میں ملوث ہو کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان سے کسی بھی کو گلہ کسی بھی اسلام مخالف تحریک کو کوئی گلہ نہیں ہے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں ہے حقیقت میں اسلام مخالف تحریک جتنی ہے ان کو اصل گلہ معہد مسلمانوں سے ہے ان مسلمانوں سے ہے جو صحیح اسلام پر عمل کرتے ہیں کتاب سنت کو اپنا منحج بناتے ہیں اور قرآن و حدیث کو اپنے حرز جان اپنے جان سے زیادہ مقبول اپنے ہاں رکھتے ہیں اللہ رب العالمین میرے بھائیو اسلام کے خلاف آج سے نہیں پوری تاریخ پر زالیے ایسی ایسی سائل سے ہوئی اور مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کیلئے اتنی قتل خورجی ہوئی کہ شاید اگر اللہ رب العالمین نے دین کو قیامت تک باقی رکھنے کی ذمہ داری نہ لی ہوتی قرآن کو کی حفاظ کی ذمہ داری نہ لی ہوتی تو شاید آج مسلمان لیکن اللہ نے خود قرآن کی حفاظ کی ذمہ داری لی ہے اللہ نے خود قرآن کی حفاظ کی ذمہ داری لی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور صرف قرآن نہیں ہمارے عام طور پر قائد ہے میرے بھائیو کہ اس سے مراد قرآن ہے لیکن یہ غلط ہے ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے ذکر سے مراد پورا وہ دین ہے جو اللہ نے اتارا ہے قرآن صرف قرآن نہیں اتارا ہے اللہ نے قرآن کے ساتھ اس کا بیان اس کی تفسیر بھی اللہ نے اتاری ہے جسے ہم حدیث نبوی کہتے ہیں اور اسی لیے وہ لوگ جو حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں ان کو ہم مسلمان نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات کا ایک بہت بہا حصہ ہے جس کا وہ انکار کر رہا ہے قرآن کا بیان جس طرح قرآن اللہ نے اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی اسی طرح قرآن کا جو بیان اس کی جو تفسیر ہے وہ بھی اللہ نے اتاری اور اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا اور آپ کو آپ سے صاف طور پر فرمایا کہ اس کی حفاظت کے تعلق سے آپ فکر مند ہرگز نہ ہو اے نبی آپ فکر مند نہ ہو جیے ہمارے اوپر اس قرآن کو جمع کرنا یعنی جو کچھ اتار رہے ہیں اس کو اکٹھا کر کے آپ کے دل کے اندر سمو دینا ان علینا جمعہو اس کو جمع کر دینا آپ کے دل کے اندر یہ اور کیسے اس کو پڑھا جائیں کیسے آپ اس کو پڑھیں گے کیسے اس کی آپ تلاوت کریں گے اس کا پڑھنا بتلانا یہ معارض میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار کر اللہ نے آپ کے دل میں اس کو محفوظ کیا اور کس طرح آپ اس کو پڑھیں گے ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اگر صحیح طور پر قرآن پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں جو اللہ نے نبی کو بتلایا تھا اس لئے کہ اللہ نے کہا قرآن اس کو پڑھنا کس طرح پڑھا جائے یہ بھی ہمارے جو میں تو آپ کو پڑھایا بھی یہ اتار کر محفوظ بھی کیا اور آپ کو پڑھا کر بتلایا بھی کہ کیسے آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد کہا صرف یہی نہیں کہ قرآن کو جمع کر دینا اس کا پاہنا یہ ہمارے جی میں بلکہ قرآن کے معنی کو بیان کرنا اس کی تفسیر اس کی توضیح یہ بھی اللہ نے کہا ہمارے جی میں اللہ نے گویا جہاں قرآن اتارا وہاں اس کی تفسیر اس کی توضیح میں اتاری اور نبی کو اس کا معنی و مفہوم بھی بتلایا اور دونوں چیزیں قرآن اور قرآن کا معنی وہ سب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے دل پر محفوظ کر دیا اور نبی نے پورا کا پورا میرے بھائیوں ایمان ہماراں اس بات پر لنا چاہیے ونہاں ہم مسلمان نہیں ہیں ایمان اور ایسا ایسا ایمان نہیں ہے جیسے سورت کو ہم آج گرمی کے دن میں دوپار میں سورت کی تمازت کو محسوس کرتے ہیں اور سورت دیکھتے ہیں ایسے ہی پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ نے اپنے نبی پر اتار کر اپنے نبی کے دل میں اس کو محفوظ کیا اور اس کا پڑھنا ہی بتلایا اسی طرح اس کی تفسیر اس کی توضیح یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اتارا اور آپ کے دل میں اس کو محفوظ کر دیا اور آپ نے دونوں چیزیں قرآن اس کے الفاظ اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کا محفوظ صاحب اکرام کو مکمل طور پر بتلایا اور صاحب اکرام نے آگے پہنچایا کیسے کیسے پہنچایا حضرت عبداللہ بن محسود عبداللہ نے فرماتے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے تھے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے تھے آپ ہم کو قرآن پڑھاتے تھے کتنا پڑھاتے تھے ہم تو سوچتے ہیں کہ سب ایک دن پڑھ دیں آج تو قرآن ہاں شبینہ ہوتا ہے شبینہ ہوتا ہے کہ پوری رات میں اور جتنا جلی شبینہ پڑھ لے وہ سب سے بڑا حافظ اور سب سے اچھا پڑھنے والا لیکن وہ صحابہ اکرام جن کے زبان عربی تھی وہ صحابہ اکرام جنہوں نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم فیدہ ہو ابی و امی قدست مبارک تربیت و تعلیم حاصل کی تھی وہ صحابہ اکرام جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا سب سے متقیب پریشگار دیندار اللہ والا اور قرآن کا حافظ قرآن کی حفاظت کرنے والا قرار دیا کیسے پڑھتے تھے میرے بھائیوں غور کی کہا کہ ہم دس دس آیتیں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے بس دس آیتیں کہا دس آیتیں پڑھتے تھے آپ اس کے پڑھنے کا طریقہ بتلاتے تھے کیسے اس کو تلاوت کیا جائے اور اس کے بعد اس کا معنی و مفہوم اس کی تفسیر آپ بیان پڑھتے تھے ہم قرآن پڑھنا اور قرآن کا معنی اور تفسیر دونوں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم سیکھتے تھے اور جب دس آیتیں پڑھ کر اس کا معنی مفہوم اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ وہ بھی کہا ہے اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی آپ بتلاتے تھے حدیثوں میں میرے بھائیوں ہم تو صرف کہتے ہیں حدیث کبھی اٹھا کر حدیث کی کتاب دیکھئے تو حدیث کتابوں میں جہاں وہ حدیث ہیں جن میں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم فرمداد ہیں آپ کے اقوال و فرامین ہیں وہیں وہ بھی حدیث ہیں جن میں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے عمل کا طریقہ بتلائے گیا ہے جسے فعلی حدیث کہتے ہیں آپ کے افعال حدیث قرآن پر عمل کرنے کا آپ کا طریقہ جس میں بیان کیا گیا ہے آپ نے سکھلایا ہے کہ کیسے کیسے فرمان نبی پر عمل کیا جائے اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ ہم کو عمل کرنے کا بھی طریقہ بتلاتے تھے کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم سے قرآن اس کے الفاظ کا پہنا اور قرآن کا معنی اور اس پر عمل کرنا سب چکھا دس دس آیتیں کہا جب دس آیتیں ہم پڑھ لیتے اس کا معنی مفہوم سمجھ لیتے اس کی تفسیر معلوم کر لیتے اس پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے تب آگے دس آیتیں اور کہا کہ اس طرح ہم نے آپ سے نبی سے براہ راست نبی سے براہ راست صاحب وحی سے براہ راست وہ نبی جس کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ نبی جس کو اللہ نے قرآن پڑھنا سکھایا قرآن کا معنی بتلایا اس سے براہ راست یہ وہ جماعتیں یہ وہ جماعتیں جس نے براہ راست آپ سے سکھا اور پھر ہم تک پہنچایا یہ نہیں کہ صرف سیکھا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم جو حجت الودا کے موقع پر صاحب اکرام کو حکم دیا تھا بلغو عنی ولو آیا بلغو عنی ولو آیا ایک آیت بھی اگر کسی کو معلوم ہے صاحب اکرام کی اس وقت مسلمانوں کی پور جماعت موجود تھی سب کو مخاطب کر کے کہا میرے بھائیوں ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا کہا ہے اس قرآن کے تھی ہم نے جانا کہا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناتے اس قرآن کے تھی ہمیں کیا کرنا چاہئے ہم ہمیں اپنی ذمہ داری کہاں نہیں باری چاہئے ہمیں تو اس کی بھی ہے ہمیں تو یہ بھی پرداشتی ہوتا ہے کہ ہم کسی اپنے بچے کو اپنے کسی اچھے بچے کو جس کا ذہن اچھا ہو کہیں بیٹھا کر قرآن یاد کرا دے اور اس کی تفسیر ہوتا ہے اس کی تفسیر اس کے معنی سمجھانے کے لیے کسی اچھے دینی مدد سے بھردہ کرتے ہیں یہ بھی ہمیں بارداشتی ہوتا ہے ہمیں فاقس نسبر ہوتا ہے کہ ہم نے انجینئر بنا دیا ہمیں فاقس نسبر ہوتا ہے کہ ہم نے اسے ڈاکٹر بنا دیا چاہے وہ بعد میں آگے چل کر دین کی کچھ بھی معلومات نہ رکھتا ہو چاہے وہ ملعد ہو جائے یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ ایک دیندار حافظ اُسے بنا دیں ایک دیندار ملوی اسے بنا دیں ایک دیندار مفسر اسے بنا دیں اور صحیح معنی میں ایک دیندار اللہ کے دین کے حفاظت کرنے والا اسے بنا دیں کہاں ہے ہمارا ایمان اور کہاں ہے ہم ذمہ داری کہاں ہم نے سمجھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج اس جہدے شعب حفظ میں پڑھنے والے طلبہ ذرا ان کے اوپر نظر ڈالیے معاشرے کے کس طبقے سے وہ لڑکے آتے ہیں معاشرے کے کس طبقے سے وہ لڑکے آتے ہیں اور کیسے گھرانے کو لڑکے ہوتے ہیں اور اگر اچھے گھرانے کی بھی آتے ہیں تو کسی سٹینڈرڈ کو لڑکے آتے ہیں کس سٹینڈرڈ کے اور کس ذہن کو لڑکے آتے ہیں اگر دو بچہ کسی کو پاس ہے تو اچھا جو بچہ ہے اس کو حضرگی روش شعب حد میں یا ایک ایک کسی دینی مدد سے میں کوئی عالم بنانے کے لئے نہیں پھیجے گا یہ ہے ہماری ذمہ داری لیکن جن لوگوں نے جن صحابہ اکرام نے اور صحابہ اکرام کے بعد طبعین طبع طبعین عمدین اور محدثین نے اس دین کی حفاظت کی اس دین کو اللہ نے جیسے اتارا قرآن اس کی تفسیر اس کا مانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آحادیث نبویہ اس کے حفاظت جن لوگوں نے کی ان کی شرط کو پڑھئے اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ اپنے زمانے کے سب سے بڑے سب سے بڑے حافظ اور اپنے زمانے میں تعلیم کے مدانے میں سب سے مہر کرنے والے اقربانی دینے والے نام کیا گناہ جائے میرے بھائیو ہم نے تو ان کی شرط بھی نہیں پڑھئی ہے اتنا بھی موقع نہیں ہے ہمارے پاس کہ اپنے اسلاف کی این اسلاف کی شرط ہی کو پڑھ لیں تاکہ ہمارا ایمان شاید جاگ جائے میرے بھائیوں قرآن کے تعلق سے جو ہم بات کرتے ہیں تو شاید جذباتی ہو جاتے ہیں اس لئے کہ ہمارا تعلق قرآن سے اتنا کبزور ہو چکا ہے کہ وہ حدیث دیا جاتی ہے جو ہمارے فضل الشیخ محمد جنید مکی حفظ اللہ نے پہلے پڑھا تھا یہی قرآن مسلمی حدیث ہے نبی کریم سواللہ نصاف دور رمائع اے کوئی دھمکی نہیں ہے یہ تنبیہ ہے امت کے لئے کہ یہی قرآن ہے جس سے اللہ رب العالمین نے ایک قوم کو آسمان پر پہنچایا عزت اور سربلندی کا تاج پہنا دیا اور اس دنیا کا اس دنیا کے بہت بڑے حصے کا بلکہ کہا جائے ایک وقت میں سب سے بڑے حصے کا حاکم بنا دیا یہی قرآن کی بدولت عزت عطا کی اور آگے کیا فرمایا یہی قرآن ہے جس کی چھوڑنے کی وجہ سے یہی باعزت قوم دنیا کی سب سے زلیل قوم ہوگی یہ تنبیہ ہے نبی کریم سواللہ کی طرف سے کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اس قرآن پر چھوڑیں گے اس سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا اس سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا تو ہمارے دین سے اپنے دین سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا آج مسجدوں کا جو حال ہے نماز روضہ فرائض کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں میرے بھائیو صرف اس وجہ سے ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا قرآن کا مطلب صرف قرآن کا الفاظ نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ سبینا میں قرآن ختم کر لیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام میرے بھائیو قرآن صرف تعویز گھنڈے کے لیے نہیں ہے قرآن طاقتی زند بنانے کے لیے نہیں آیا قرآن کسی دکان کی افتتاح میں قرآن خانی کرنے کے لیے نہیں آیا قرآن اللہ کا کلام میرے بھائیو قرآن کا نام سن کر ہمارے دل میں ایسا جذبہ ہے ایک ایسا احساس پیدا ہونا چاہیے کہ یہ سوچیں ہم کہ کس کی کتاب کا امنام لے رہے ہیں جس کا ہم کھاتے ہیں جس کا دیا ہوا ہم کھاتے ہیں اور جس کی زمین پر چلتے ہیں جس کی فیضہ میں جس کی پیدا کی فیضہ میں ہم احساس لیتے ہیں جس کے رحم و کرم کے جس کے رحم و کرم کے تحایت یہ ساتھ سے چلتی ہیں اسی کو وہ کلام ہے اور اس نے مقام یعطا کیا اس کلام کو کہ جو آدمی اس دنیا میں اس قرآن کی خدمت کرے گا جو آدمی اس دنیا میں اس قرآن کو یاد کرے گا اور اس کی تفسیر توضیح کے لئے اپنی زندگی وقت کرے گا جو آدمی اس دنیا میں قرآن کو پڑھے اور پڑھائے گا اس سے بہتر آدمی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے خیرکم من تعلم القرآن ایمان کہا ہے امارا ایمان ہو تو صبح ہوتے ہی فجر کی نماز کے بعد پہلے امارات میں قرآن ہوگا اور گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آئے گی خیرکم من تعلم القرآن و علمہ آج ایمان ہے باقی نہیں ہے کہ اس کو ہم سوچیں خیرکم نبی کا کلام اللہ کا کلام ہے وما یندق عن الہوہ انہوہ اللہ وحیی وحا بہت سنتے ہیں اس کو لیکن کبھی سوچتے ہیں کہ نبی کی حدیث سن رہے ہیں تو نبی کی بات نہیں ہے یہ اوپر والے کی بات ہے اور اوپر والے ہی نے کہا ہے جس نے قرآن تعریہ ہے اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا حکم دیا ہے اسی کو دین خرار دیا ہے وہی یہ کہہ رہا ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ سب سے بہتر انسان وہ ہے دنیا کا جو قرآن پڑھے سیکھے سمجھے اور پھر اس کو پھیلائے اور پڑھائے اس کے لئے نہیں اپنی ذمہ داری کو نبھائے وہ سب سے بہتر انسان ہے پیسہ والا نہیں جائداد والا نہیں وہ آدمی جو اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے جڑے اور اللہ کے اللہ کے کلام سے جڑے اور اللہ کے کلام کے تیب تھی جمہ داری کو نبھائے اور یہ اتنی بڑی فضلت ہے کہ جو بچے جن بچوں کو ہم قرآن یاد کراتے ہیں حافظ قرآن بنا دیتے ہیں ایک تو مہارا نے آپ کو حدیث سنائی کہ حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا کہ اللہ رب العالمین جنت پر اسے کہے گا کہ جہاں دیکھ تم جاؤگے جتنا اوپر تم چلے جاؤگے اتنا ہی اوپر تمہارا مقام ہے جنت میں یہ حافظ قرآن کے تعلق سے اور حافظ قرآن کے والد کے تعلق سے کیا ہے وہ بھی جان لیتا ہے اللہ رب العالمین حافظ قرآن کے والد کو سونے کا تاج پناہے گا جنت میں اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اگر لڑکا نیک ہوا میرے بھائیوں ان چیزوں کو ہم غور کریں اگر لڑکا نیک ہوا اور اللہ کے ہاں جنت کا مستحق ہوا اگر لڑکے کا درجہ اپنے باپ سے زیادہ جنت میں اوچھا ہو گیا باپ بھی جنت کا مستحق ہوا وہ بھی جنت پہ گیا لیکن لڑکے کا درجہ باپ سے اوچھا جنت میں رہا تو باپ کو اوچھے والے درجہ لڑکے کے درجہ پہنچا دیا جائے گا باپ کو کہا پہنچا دیا جائے گا یہ اللہ کا اعلان ہے یہ اللہ کا اعلان ہے باپ کا درجہ اگر نجا ہوا لڑکے کا درجہ اوچھا ہوا تو باپ کے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا باپ کے درجہ کو لڑکے کے درجہ کے برابر اوپر پہنچا دیا جائے گا حافظ قرآن اگر آپ کا لڑکا ہے دیندار ہے اللہ والا ہے تو آپ کے درجہ میرے بھائیو میں نے کہا کہ اس عنوان پر کیا تقریر کی جائے گا حقیقت میں ہمارے دل ہمارے جذبات کی آواز نہیں چاہیے اور قابل سدائش ہی نہیں مبارک بات اور قابل بہت سارے دعا کے قابل ہیں ہمارے وہ ذمہ داران جو قرآن کے حفظ اور قرآن کو پڑھانے اور قرآن کی تفسیر کی تعلیم دینے کیلئے کوششیں کرتے ہیں اور مدد سے قائم کرتے ہیں اور اس کے لئے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عزانی فرمائے ومعالی اللہ تعالی ہم سب کو